ابھی کچھ ٹائم پہلے میری بات ہو رہی تھی اپنے خالو سے ان کا نام تاہر مغل ہے ملتان میں وہ رہتے ہیں انہوں نے مجھے ایک ایسی چیز بتائی جس نے مجھے بہت سرپرائز کیا امیز کیا اور میں نے کہا کہ اس بات پہ تو ویڈیو بنتی ہے صرف بتیس ہزار روپے میں آپ ایسا سسٹم بنا سکتے ہیں کہ انورٹر سمیت کہ تقریباً سات سو ساڑھے سات سو وارٹ بجلی بنائیں گے آپ سولر سے اس کے بعد میں اس کی بیس پہ آپ دو یا تین پنکے بھی چلا سکتے ہیں لائٹے بھی چلا سکتے ہیں صرف بتیس ہزار روپے میں بشرت یہ کہ آپ کے گھر میں پہلے سے یو پی ایس جو پاکستانی لوکل دیسی یو پی ایس ہے وہ لگا ہوا ہو اور اس کے ساتھ بیٹری بھی لگی ہوئی ہو تو سولر کو اس ڈائریکٹ یو پی ایس کے ساتھ انپلیمنٹ کر کے انہوں نے ایک ایسی ٹیکنیک لڑائی کہ جس سے انہوں نے پیسے بھی بچا لیے اور پورا دن وہ مفت میں بجلی استعمال کرتے ہیں رات کو بیٹری بیک اپ دیتی ہے اسلام علیکم ناظرین میرے نامے فیصل شاہ دیکھ رہے ہیں ناظرین کیا کیا انہوں نے اب سرہ سمجھنے کی ٹیکنیکل بات ہے ذرا غور سے سنیے گا نارمل یو پی ایس کیسے کام کرتا ہے آپ کو پتا ہے وارڈا سے بجلی لیتا ہے دو سو بیس آگے لوڈ چلا رہا ہوتا ہے جب لائٹ آ رہی ہوتی ہے اور نیچے بیٹری کو کر رہا ہوتا ہے چارج جب لائٹ چلی جاتی ہے تو بیٹری سے بارہ وارڈ اس یو پی ایس کے اندر جاتے ہیں اور وہ دو سو بیس میں کنورٹ کر کے جو جو چیز یو پی ایس پہ ہوتی ہے چھت کا پنکھا لائٹ کمپیوٹر وغیرہ وہ وہ چلاتا ہے پھر جب لائٹ آتی ہے تو دوبارہ سی یہ ریورس ہو جاتا ہے کہ وارڈا ڈریکٹ اس لوڈ کو چلا رہا ہے ساتھ بیٹری کو بھی چارج کر رہی ہے سیمپل سسٹم انہوں نے کیا کیا انہوں نے جناب دو پینل لیے سولر کے ساڑھے تین تین سو وارٹ والے چھت پہ لگائے اس کی تار بارہ وارڈ کی نیچے لائے نیچے لائے ایک ایمپی ٹی ٹی چارج کنٹرولر لگایا سستے والے انہوں نے تو ڈھائیزار تین ہزار والے لگایا اس نے بھی کام کر دیا وی آئی پی اس کے بعد جو بارہ وارڈ کی تار تھی نا سولر سے جو کرنٹ آ رہا ہے مائنس مائنس کے ساتھ لگا دیا اب ذرا اس ڈائیگرام کو سمجھیں ہوا کیا دن کے ٹائم جب چھت پہ دھوک پڑی سولر نے بارہ وارڈ کے حساب سے بجلی بنا کے نیچے پھیجی اس چارج کنٹرولر سے گزر کے وہ گئی اس بیٹری کے اندر اور بیٹری کو اس نے پاور اپ کر دیا اب آگے یو پی ایس جیسے پہلے چل رہا تھا وہ ویسے ہی چل رہا ہے صرف انہوں نے کیا کیا کہ وارڈا کی سپلائے کاٹ دی اب کیا ہوا اوپر سے بجلی آئی نیچے بارہ وارڈ گئی بیٹری کے اندر بیٹری نے اپنی بجلی اور اس بجلی جو ایکسٹر آئی تھی اس کو ملا کے آگے بجلی کو بھیجا نارمل یو پی ایس کو جو دیسی یو پی ایس ہوتا ہے دیسی یو پی ایس نے اس بارہ وارڈ کو دو سو بھی اس میں کنورٹ کیا اور پورا دن آپ کے پنکھیں مفت چلیں آپ کی لائٹیں مفت چلیں اس پر کمپیوٹر تک آپ چلا سکتے ہیں لیپٹاپ اور نارمل کمپیوٹر بھی جو ایک ہزار وارڈ کی یو پی ایس پر چلتا ہے اب شام ہو گئی مغرب کا ٹائم جب ہو گیا تو انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے ایک بٹن لگایا ہوا تھا اس بٹن سے انہوں نے جو سولر سے نیچے کرنٹ آتا تھا اس کو ڈسکنیکٹ کر دیا کنٹرولر چارج کنٹرولر سے آگے اور پیچھے سے وارڈا آن کر دیا اب کیا ہوا کہ اب وہ یو پی ایس ایک نارمل یو پی ایس کی طرح کام کر رہا ہے وارڈا سے بجلی لے رہا ہے آپ کے لوڈ چلا رہا ہے بیٹری چارج کر رہا ہے جب رات کو لائٹ جا رہی ہے تو آپ کی بیٹری سے ہی پاور لے کے یو پی ایس آپ کے پنکے چلا رہا ہے آپ کو بات سمجھا گئی نہ سمجھا گئی تو اس ویڈیو کو دوبارہ دیکھئے گا مجھے یہ ٹیکنیک بہت پسند آئی صرف دو پینل لیے دس دس سال بارہ بارہ سال کی وارنٹی والے ستائیس ستائیس ہزار روپے کے دو تین ہزار روپے کا کنٹرولر لیا اور تیس سکتیس ہزار میں اور ریڈی یو پی ایس اور بیٹریوں تھی اس کے ساتھ ہی انہوں نے ایسا سسٹم بنا لیا جناب کے وی آئی پی ہو گیا کام اور ہو سکتا ہے کہ اس ویڈیو میں میں ان سے تصویریں منگوا کے وہ بھی اٹیچ کر دوں تو آپ بھی ٹرائے کریے گا اور اگر پسند آئے تو مجھے ضرور کومنٹس میں بتائیے کہ ہاں ایک بار ضرور ہے کہ یہ شاید اتنا سیف نہیں جتنا ایک نارمل جو آپ پہ ہومیج کا یا کسی بھی کمپنی کا انورٹر لیتے ہیں شاید وہ سیف زیادہ ہوتا ہے لیکن نو پرابلم اٹھال کوئی بہت بڑا رسک نہیں ہوگا حد سے ادھا آپ کی بیٹری پہ شاید لوڈ پڑے گا لیکن کم پیسوں میں اگر آپ کا یہ سسٹم چلتا ہے تو اس میں کوئی برائی نہیں ان کا چل رہا ہے پچھلے ڈیڑھ سال سے پاکستان زندہ بعد